ایروپلین باسمتی ریس پریزنس دل سے میں آس سبھی کا تہے دل سے خیر مقدم ہے سواگت ہے میں ہوں آپ کی وہی پرانی تھوڑی سی دیوانی سی وسطانی سی شائرانہ شیبہ دل سے پروگرام میں دل سے دل کا رابطہ ہوتا ہے کئی باتوں کا خلاصہ ہوتا ہے اور آج خلاصہ کرنے والی ہوں میں اسے ایک آواز کی جس کی آواز میں لچک ہے شوکی ہے نزاکت ہے سورفل آواز ہے یہ جس کی آواز بہکتی ہے مہکتی ہے چہکتی ہے انداز بالکل جدا سا لیکن بہت ہی عالی مقام حاصل کیا ہے اپنی گائیکی سے یہ ہے نن ادر دن شیل ہدا بہت بہت سواگت ہے آپ کا ہمارے دل سے شوکی میں نے آئے گے صحیح کہا آپ کی آواز میں لچک ہے شوکی ہے ادائیگی ہے روحانیت ہے کچھ اور جوڑنا تھا مجھے لگتا ہے جب جب آپ کی آواز کا ذکر ہوتا ہے تب تک ایک الگ روحانیت سامنے آ جاتی ہے خیر آپ سے کچھ پوچھنا ہے اور ہمارے اس پروگرام کی خاصیت ہے کہ لوگ بھی آپ کے ساتھ جڑتے جائیں گے لائی شو ہے تو بیچ میں میسیج ساتھ ہی جائیں گے آپ کو ریکویس بھی پوری کرنی ہوں گی آپ تیار ہو کے آئے تھے اندسٹری میں ایسا نہیں ہے کہ ساوریا سے آپ کو ریکنیشن مل گئی لیکن اس سے پہلے بھی بلاک آپ نے کی تھی سنجد لب انسالی کے ساتھ اس سے پہلے بھی اپنے کالج کے زمانے میں آپ نے کئی سارے گولڈن وارس اپنے نام کرے تھے دیر سارے بہت سارے بہت سارے بہت سارے تو لنڈنگ پروسس تھا وہ ایک طریقے کا تاکہ الگ الگ بدھیاں سیکھ سکے جو کام آتی ہے اب Experiences of Life آپ نے شروعات کی آپ تو سنجد لب انسالی کی لابا کسی اور ڈریکٹر کی فلمیں آپ چوز کر سکتے تھے آپ نے شروعات پہلے انسے ہی کیوں کی مجھے ہی کم کالی پر مجھے مجھے کام آٹھا چاہی ہے مجھے کام آٹھا صاحب اس کے مجھے کام آٹھا اسے کو کسی ایک ہی چلے کسی بہت سکتے ہیں تاوربہ ہاتھل کرتے ہیں تو میں اسے خول میں کچے سابہن بہت سارے بہت سنتا ہے تو قالی فکرشیٰ کے فرصہ میں اجلبتا ہے مجھے کسی نے فرصہ کرے ہیں کہ اچی بہت سکتے ہیں اگرہ لیا تو تو ہی چلن دو میرے کیا جو ایلو فکر پہنچہ دا میں فکر کو شروع کرتے ہیں ستاکتے ہیں، ما شروع کرنے سے ہر کو شروع کرنے میں جب صورت قیمتے ہیں کوئی ملے APPLAUSE لیکن اس کی ملے کرنے سے مجھے کھولا تو جنب کھول نہیں پتہا لے کے مجھے مجھے کھولا ایسی کے لی pedید میں سکتہالی کا مجھے کھولا تو وہ مجھے ایسے میرے والا عصر کوئی موسیشن مجھے مجھے ملے اس سے وہ ملنا شروع ہو گیا تو میں ان کے صنی جی کی اوفیس میں جا کے پہلی بار ان سے ملا سسنم تو بہت در دور کی بات ہے مجھے سیکھنا تھی کیا ہوتا ہے کیا کیا ہوتا ہے کیونکہ اس میں کسی سے انٹریکت میرا دل نہیں جھوڑے نا کسی سے کام میں کام نہیں کرسکا اس انسان کو جاننا بہت ضروری ہے بہترہ ہے بہترہ ہے ایک سول کیا ہے شریف مادیم سے ایک سول کیا ہے شریف مادیم سے میری جارنی ہے بیسے میڈیا میں شریف اس کو میں اس آتما کی سکون کے لئے میں کام کرتا تھا تو مجھے لگا مجھ سے گونی ہے تو ان سے بچ سیکھنے کو ملے گا وہاں گیا ہے اس میں ایک گانا تھا موسم کی عدلہ بدلی میں جو بہت ڈیفیکلڈ گانا ہے تو وہ تین چاہ سنگرز کو انہوں نے ٹرائے کرا تو میرا تو پہلی بار انہوں نے جب گانا بنایا گایا کون بہت ڈیفیکلڈ کمپوزشن ہے وہ میں بہتھا تھا بہتھا رہتا تھا جسسے ہوں نے بنا کھلا کہ کو شخص کی رس artist تو وہ کیا ہوں تو میں بہتھا رکھا تھا کہ کہ میں کہا سکتا ہوں تو میں نے بہت ڈیفیکلڈ کھائے تو میں نے اپنے سامنے ہوں سنجے جی فرادا جی ایسا جی کہ کہ سو فاسسا جن ٹرند پہ آپ نے شروعات کی تاہر بھی بلاك سے بلاک میں سارے کلاسیکال מא�ہ اور جتہی بھی موسیکلیتی تو ان کو میرا موسیکلیٹی بہت پسند ہوئی بہت موسم کی کیم کی کتنا لنید ہونے کے بعد بھی اتنا جلدی جیل ہیتا ہے سارے اورکسترشن کے ساتھ نوبیڈی اس تو تیل می کی یہ آلاپ لینا ہے کہ یہ کرنا ہے کچھ سے ہی کرتے تھے ان کو اچھا لگتا تھا ان کے لیے بھی ایزی تھا اور سنجلل بھنسالی کا بہت اچھا میوزک کی پرتی رو جانتا ہے ان کی ہر ایک فلم کے گانے کمال ہے ان کے بارے میں بھی کافی کچھ آپ سے جانیں گے کیونکہ آپ نے اپنے کریئر میں جب جب اڑان برہی ہے آپ کے گانے ہٹ ہوئے ہیں پوپلر ہوئے ہیں تو وہ سنجلل بھنسالی کی فلموں کے دوار آہی نہیں ہوئے بہت بڑا یوگدان ہے اور یہ بھی آپ سے جانیں گے آپ کتنا انہیں جانتے ہیں وہ آگے لیکن فلحال آپ کے سفر پہ ہی بات ہو جب ساوریا آگیا ساوریا میں انہوں نے کئی سارے اللہ گوایا آپ سے لیکن جب ساوریا کی بات آئی تو ایک الگ طرح کا گانہ سامنے آیا ساوریا میں اور بھی کئی سارے گانے تھے لیکن یہ گانا جوتا ہر ایک ہی زبان پر آگا ہے یونگسٹرز کی زبان پر آیا آج بھی یہ جواندلوں کی دھڑکن بنا ہوئے ہیں ساوریا یہ کیسے انہوں نے سوچا نہیں اب ان کو تھوڑا مجھے دوسرا ادارہ دینا ہے دوسرا ان سے کروانا ہے کچھ ان سے الگ ترہ کا گانا گوانا ہے یہ سنجل جی کا دیسیون تھا کہ آپ نے ان سے کہا تھا کہ مجھے کچھ اور کرنا ہے اس کے پیچھے بڑی دلچسپ کانی ہے کہانی تو جاننا چاہے گی زرور دائی سال تک اس موسیقی حیپنڈ فر 2.5 ڈالی سال لگا تھے بہت مہنت کرتے تھے سب کانا سکھانا سب کھانا سب کھانا سب کھانا سب کھانا سب کھانا تو کئی نا گئی من میں رہتے کہ میرا کوئی تو کانا ہوگا دائی سال تک سارے کانے رکارد سب کھانے رکارد ہو گئے آخری کانا تھا ساوریا بڑی دلم آخری کار بڑی دار 밀ر Mateem مجھے ان کے ان کے فکروم خواب کی طوالتا تو مجھے ان کی کوئی تتا اللہ حسن مجھے ان کے فکروم ارتدو جو چاہیے تو نہیں پا رہا تھا تو میں گیا اور رنویر وغرہ سب بیٹھے تھے وہاں پر سب ان کے موانے یا نمیTE کو تومی کے ساتھ ٹوہر که رکھا ہے وہ بات ایک ہوا جب سانجے جی کو گلے کہ ہوا نہیں رہا ہوا نہیں رہا ایشوڈ خواب کچھ میکن خ در مجھے ایک منٹ دیجے جرہا جانے کے لئے کو کیا لھم کو کیا نسخ؟ محسد ایک bi compartil یا جانني دی جو ک bijvoorbeeld بگو عمل ey بہب چرgeois اچھا اچھ finansہ بеспیکدت ہے Pro والے باتnnوت سمکھا ہم اور انہوں نے سمت اللہ اچھکے کے میں خلال طول پروڑ ہے�� commence بہت سمتاک ہوں اس میں Core problems پھر ممد جات جو پھڑ گئے جو بھہ گے ہیں جو بھہ گے ہیں اچھا آپ کو لگتا ہے خود بھی آپ پرسنلی از بات اتفاق رکھتے ہیں کہ آپ کو ایک ہی تیک میں سب کچھ کرنا چاہیے لبنہ چاہیے آپ کو بخارن مجھے اگر ہے ایک سنگر کے لئے کافی معا نہیں ہے وہ اس لیے معای نے رکھتا ہے کہ میں نے اس گانے کو رٹا ہوا تھا میرے رٹا ہوا تھا میرے ذہن میں سکھا جا کہ آپ کے ذہن میں چیز بیٹھ جاتی ہے اگر آپ کی اندر میرے گانا چل رہے ہیں جس میں بلتا ہوں کہ گانا آپ کیا گانا ساتھ کر رہے ہیں تو مجھے گا ان دل کو بھی چھوئے گا آپ کے ساتھ آکھے گا کریں گے شاید میں اس کو انساف نہ دے پاہوں اس سے کافی گانا میں نے چھوڑے بھی سے اس وقت اسی وجہ سے ایک پندر میں آپ کیا گانا گا سکتے ہیں کوئی گانا گیا یا ایتتے گانے پاکی وہ اپیل سے مجھے گا میرے کنیس کانہ دو تو اب دیشتے ہوئے گا کہتے ہیں ان سے اللہ سے مشکelہ گا تو وہ کیوں گا کہیں گے کیونک یہ پته کرتے ہیں اپس شکلی اپنے 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 انداز میں پرانے اپنے 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 دلائیں چلی کوشش کریں میں بٹھا کے ستاروں سے سجا کے زمانے سے چُرا کے لے جائے گا ساوریا 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 وہ دولی میں بٹھا کے ستاروں سے سجا کے زمانے سے چُرا کے لے جائے گا ایک روز تیرا اوڑا کے جیا ایسا لگا کہ وہ رکارڈ ورجان ہم اس وقت سن رہا ہے بہت مزا آ رہا ہے gold dad that is the reason sanjalila manzali کی آنکھ ہے آپ پر تھی ہمیں اشا سے اس کے بعد وہ چوڑا ہی نہیں انہیں انہوں نے آپ کو کھیں سارا کام آپ کے ساتھ کیا انہیں آپ نے ان کے ساتھ کیا پھر آتی ہیں بعد گزارش فلم کی اب بہت مقا Guru کان پلا سکتا ہے تیرا ذکر ہے اوڑ ورہا ہے تیرا ذکر ہے یا اتر ہے that is very close to my heart that is something that is very specially composed by sanj clear بہت ایک بھوپاری راک کے اندر توراز صاحب کو کمال شہر ہیں میں تو ہمیشہ شروع سے بولتا رہا ہوں توراز صاحب سے کمپلیٹ شہر میں آپ کو بولوں کہ مجھے لگتا ہے ایک اچھے گانے کے اندر یادگار کیوں ہوتے تھی پرانے گانے راج کے اندر مجھے میرا ایسا ماننا ہے اچھے الفاظ لکھا رہے گا تو اس کی عمر زیادہ رہتی ہے بلکل صحیح کہ آپ نے اب گانا گھاڑا دو کر کے تو کائیں گے نہیں الفاظ تو ہوں گے اس کے اندر آج بھی کیوں ہمیں رفیس آپ کا ہوئی شام ان کا خیال آگیا کیوں یاد رہتا ہے تیرے میرے سپنے یہ وہ ایک گرین سانگ کہنا ہے کہنا ہے آج تم سے یہ پہلی بار تم ہی تولائی ہو جیون میں میرے پیار 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 اور ادایگی ہوتی تھی تم سے کہنے والی اس کو اموت تب ہی تو کریں گے جب اس کے جوڑوکا شبد آپ کو کہلوائیں گے ایک سنگر کے ایکٹر ہونا بھی بہت معلی بہت معلی رکھتا ہے اور وہ ایک اچھے ڈیریکٹر آپ کو اندر ڈالتا ہے انہوں نے میرے کو بنانا سکھایا کہ سبتیکس بنانا چاہیے گا ایک پیچھر چلتی اندر ایک ذہن کے اندر کچھ نہ چلتا رہتا ہے تب وہ جا کے گانا نکلتا ہے اگر آپ سے پوچھا جائے کین کے گانے سنسن کیا بڑے ہوئے ہیں محمد رفی صاحب اور کشوردہ کی گانے نہیں میں سب کو سنتا تھا میں منہ دا کا جو ریاز جو انہوں نے اپنا بہت گاتے ہیں کلاسکل کس طرقے سے انہوں نے گایا انہوں کا گانے کا طریقہ وہ گاتے جو انہوں پڑھ جاتا ہے کہ منہ دا گا رہے ہیں انہوں بولا پوچھو نہ کیسے میں نے رہن بیتائی پوچھو نہ کیسے میں نے رہن بیتائی جو انہوں نے پوچھو نہ پوچھو نہ کیسے میں نے رہن بیتائی بوچھو نہ کیسے میں کوئی جب تمہارا ردے توڑ دے تڑپتا ہوا جب کوئی چھوڑ دے تب تم میرے پاس آنا پیے میرا در کھلا ہے کھلا ہی رہے گا گا تمہارے لئے تو ان کا ایک طریقہ رہتا تھا اپنے انداز ہوا بہت ضروری ہوتا ہے الفاظ بول لے شبد اللہ ہے وہ الفاظوں کو کیسے کوشک کریں۔ کیوں ایک ہر اٹیس دوری کہلتے ہیں؟ ان کا خود کا ایک باز رہت ہے۔ ان کا خود کا ایک ڈائے رہتے ہیں، ان سے انداف شبت کو بولتے ہیں۔ اپنے جدا اسی آواز ہے جبکہ آپ ان سب کو سن چکے ہیں، آپ ان کی اے این پر اپنا ساتھ تھے۔ لیکن آپ نے ایسے نہیں کہ اپنا ایک انداف اپنایا ہے۔ شاہد یہ کیا کیا ہے، آپ کے آواز مجھرے گئے جیتنے بھی گانے ہیں وہ لوگ پرے ہیں، سب کو پسند ہاتے ہیں، اور ہر طرح کے جانر کے گانے گاہے جو تیرا ذکر کی ہم نے بات کی تھی مجھے لگتا ہے تیرا ذکر یہاں ہونا ہی چاہیے مجھے لگتا ہوں مجھے لگتا ہوں کہ تیرا 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 ذکر ہے رجب جب کرتا ہوں مہکتا ہوں مہکتا ہوں چہکتا ہوں مجھے لگتا ہوں پہلے میسیج ہے مہی مہی شیبا جمال مجھے لگتا ہوں مجھے لگتا ہوں مجھے لگتا ہوں شیل 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 رامریلا کا لہو ملگ گیا مجھے سنا دیجے پلیز آپ سبھی سنگر سے بے حد الگ ہیں لٹس اے لٹس افلاف تینکو مہی ایک بار پھر سے سنجھے گلہبن سالی کی فیلم اے لہو ملگ گیا لبوں کے چھونے سے خوابوں کے کونے سے لبوں کے چھونے سے خوابوں کے کونے سے بچ کے زب سے لب سے لب یہ رگ سے رگ گیا اے لہو ملگ گیا اے لہو ملگ گیا اہا ایکسپریشنز کتنے ضروری ہے بہت ضروری کتنے رومنٹک گانا ہے یہ اور ایکسپریشنز کی وجہ سے اس گانے میں زبردست چمک آگئی ہے چلیے بھی آگے ہم بڑھتے ہیں اور میسے پر آتے ہیں رادی کا کانپور سے ہی شیبہ how are you doing I'm doing fine اور آپ کی آواز کمال کی ہے شہر آپ کا style بھی آپ کی سر پر کبڑا بھاندنے کا کیا راز ہے آپ کی آواز میں کوئی پرانا گانا سنا دیجے بہت اچھا لگے گا بہت بہت شکریہ شیبہ کہ آپ نے شیل کو دعوا دیجے بسکری کیا اے لہو ملگ گیا اے لہو ملگ گیا اے لہو ملگ گیا اور ملگ گیا بہت شکریہ شیبہ تو ہم ایسا ہی رہے سکتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے یہاں لوگوں کو بسند آتا ہے تکلا لگ اے ہی رہی خصوش دیجہ جب کبھی 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 بھی آپ کو کسپ گیا خبھی کبھی 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 کچھ میں میں لیکن شیبہ بھی رکھتا ہوں لیکن مجھے پندنہ پسند ہے ایک ستا ستا رو ایج بیٹو بیٹو سنیم سفق شکل کردامنا رادیگا جی اپکے لئے پورانا گانا گاتے ڈیو میرے لئے بہت نیا ہے آپ کے لئے نیا کیسے؟ برای سول پورانی ہے رادیگا جی اپکے لئے چورا ہے گاتے چُرا لیا ہے تم نے جو دل کو نظر نہیں چُرانا سنم بدل کے میری تم زندگانی کہیں بدل نہ جانا سنم او لیا دل ہا میرا دل دل لے کے دل کو را ٹھکرا را چُرا لیا کیا سول ہے نا برماندہ بھی کمال ہے کمال، سول کی منا گانا ہوتا ہی ہے ہوتا ہی نہیں چلے سولفل سنگی کی توجہاری ہے اچھا لگ رہا ہے میسے بھی لیکن میں فڈا فرسے میں آپ کے ساتھ rapid fire round کھیلنا چاہتی ریزن ہے کہ آپ نے جتنا بھی اچھا کام کیا ہے بڑی کام ہے وہ سنجھ جی کے ساتھ کیا ہے تو ان کی بیوگرافی تو پوری پتا ہی ہوگی آپ کو پڑا فرسے بتائیں جانا چاہیں گے نای ان کے بارے میں کئی چیزیں آپ کو پتا ہوگی اب جس کے ساتھ آپ کی mentor پڑا فرسے ہم مہا آپ سے پوچھنا چاہیں گے بھنسالی جی کو پڑمشری عباد سے نوازا گیا تھا کون سیئر میں آپ کو تو پتا ہونا چاہیے میں کش سال پہلی کی بات بارد اور ہی اس سال میں پہلے کی بات ملے بات بھنو میں پہلے پہلے کی باتencias ب کیا میں بات کر رہی ہم خاموش Diamond 96 آپ جیت گئے دیو دافز فیلم کب ریلیز ہوئی تھی 2002 yes اور روی روی راملیلا جو رہنم کار اسید راملیلا جو تُو جو ریلیز ہوئی تھی اور آپ کا گانہ بھی اس میں تھی یہ فیلم جو تھی وہ شیخسپیر کے کس نوول سے ادابت ہوگی بنای گئی تھی رومین جوریر ایک فیلم ان کی تھی جو ایک سپورٹس پرسنیلیٹی کو لے کر بنای گئی تھی میری کام واقعی میں آپ جانتے ہیں اکثر لوگ کہتے ہیں struggle بہت ہوا ہے کیا آپ کو جھیلنا پڑا ہے جد و جہد کا دور بھی آپ کو کافی کچھ سکھاتا ہے بہت سکھاتا ہے وہی کام آتا ہے آپ کا subtext جو میں آپ کو بولا ہوا کسی چیز کی بیچے subtext رہتا ہے کوئی تو کچھ نیو رہی کی نا تو ہماری زندگی کے روز مرہ کے تجور بے رہتے ہیں وہ ہماری نیو رہتے ہیں جیسے اس گانے میں جو تھا ساب بی بی گینگسٹر کا جو گانا میں نے بتایا آپ گھائی ہے نا میں ایک بھاورا چھوٹے بھگی چیکا میں نے یہ کیا کر ڈالا جنگل سے آتے آہ اس میں زندگی کا وہ بڑا question mark ہے سوال یا نشان ہے کیونکہ میرے ذہن سے وہ چیز نکلی تو آپ تک پہنچی یہ ہی ہے مسپید پلی بیک سنگی کا یہ خاص بات ہے آپ کے جذبات چونے چاہیے آپ کو جذبات ہی ہوتے ہیں جو آپ کو چھو کر گزرتے ہیں اور یہ پروگرام میں جذباتی والا ہے اور جذباتی سنگر کو ہی ہم پروگرام میں بتاوت دیتے ہیں عربجید کا گانا جو میرے دل کی بہت قریب ہے کہ اس سے قریب ہے کہ اس سے قریب ہے کہ وہ اٹھرہ سال بعد جب انسان آزاد ہوگا کالکوٹری میں سے تو کیا وہ فیل ہوگا تو اس دور میں جانے کے بعد یہ چیز ایسے نکلی ہے تو اس گانے کو میں کہتا ہوں جس کو لکھا بہت اچھا ہے تُراز نے تیرا تجھے دیکھو تاروں کرز میرا آج ملنگ نو سو رن دے خوش یو دا پاڑی برسن دے آج ملنگ نو سو رن دے خوش یو دا پاڑی برسن دے برسن لگی آنگل بھوندین من مورا چھٹ پٹائے رے بہت دنوں کے بعد اگر آپ کسی چیز کا سواگت کرتے ہیں یا کوئی چیز آپ کا سواگت کرتے ہیں تو ایسے ہوتا ہے بہت بہتر طرق سے لکھا گیا اور بہت بہتر طرق سے آپ نے گایا اور زبدیس موسی کی بھی ہے جنہوں کے ساتھ ہو تو اسی طرح کی امورتل گانے ہمارے سامنے آتے ہیں ایسا گانا جو بہت زیادہ آپ کے دل کے قریب ہیں اور آپ چاہتے تھے وہ گانا آپ کو مل جائے تو آپ اس میں چار چاند لگا دیتے ہیں لیکن وہ کاش فیکٹر رہ گیا وہاں پر ہے آیت سنا تو تُجھے یاد کر لیا ہے تُجھے یاد کر لیا ہے آیت کی طرح قائم تُو ہو گئی ہے قائم تُو ہو گئی ہے روایت کی طرح مرنے تعلق رہ گی مرنے تعلق رہ گی تُو آداد کی طرح تُجھے یاد کر لیا ہے تُجھے یاد کر لیا ہے آیت کی طرح روحانی سفر ہمیں بہت اچھا لگا اور آپ کی روحانیت جو گائی کی میں ہے وہ ایسے قائم رہے اور دائم رہے اور ہم آگے بھی آپ کو بلائیں گے ایسے قائم رہے بہتر سے بہتر گانے آپ ہمیں دیں گے سورپل آگے ایسا نہ ہو کہ آپ کا ایک ٹاگ لگ جائے دوسرے جانر میں آپ چلے جائیں گے ایسے قائم رہے اور وہ میری کوشش ہے جو بھی کرو اس میں ہندید پرسند سے اپر دے سکا بہت اچھا لگ آپ سے ساتھ بات کرتے ہیں سیمیں امید کرتی ہوں بہتر سے بھی آپ کو بہتر پسند آگیا ہوگا موسیقی موسیقی موسیقی